السلام علیکم ویورز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ویورز کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں تو ٹیسٹی ٹیسٹی اور زبردست ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں آذر ہوتے رہتے ہیں تو آج کی ڈش میں شامل ہے فیش وہ بھی سٹیم تو بہت ہی زبردست اور لا جواب بنتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم مثالے میں دو ٹیبل سپون لیں گے دھنیا ایک ٹیبل سپون کالی ملچ دو ٹیبل سپون ہم لیں گے زیرہ اور دو سے تین سبزلیج جی ان کو اپنے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے دو سے تین ونٹر کرنا ہے اور مثالے جات میں ہم لیں گے ون ٹیبل سپون لیں گے ریڈ چلی حسب زائے کا نمک لیں گے اور لیسن کا پاودر لیں گے باقی جو دھنیا وغیرہ کا مثال ہم نے گرینٹ کر دیا ہے وہ اس میں شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے پہلے اپنے خوشکی مکس کرنا ہے کہ سارے مثالیں مکس ہو جائیں اچھی طرح تو یہ سارا مثالہ ہم نے فش میں ڈال دینا ہے فش کے اپنے پیس نہیں بنائے تو دو پیس ہی کر کے اپنے اچھے طریقے سے اس میں مثالہ لگا دینا ہے ایک بات آپ کے دھیان میں ہو کہ آپ کی فش خوشک ہونی چاہیے گیلی نہ ہو پانی سے انہی مثالوں میں سے اس کی خوشبور سے اور اس کے ذائقے سے یہ بنے گی تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ اب اس فش کی سائٹ چینج کر لی ہم نے اس پہ بھی سارا مثالہ اپنے اچھے طریقے سے لگا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فش بالکل خوشک ہے جس طریقے سے ہم مثالہ لگا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے لگانا ہے سارا مثالہ اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے تک کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں جی دونوں پیس پہ ہم نے مثالہ لگا دیا اب اس کو ایک گھنٹے تک کے چھوڑ دیئے چھوڑتے ہیں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں ایک گھنٹہ ہو گئے چلیں تو اس طرح آپ نے المونیم پیپر لینا ہے اس کے اوپر آپ نے بٹر پیپر رکھنا ہے جس طریقے سے ہم اس کو پیک کریں گے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تین سے چار عدد ٹاماتر کے سلائز نیچے رکھنا ہے تین چار عدد سلائز کٹے ہوئے پیاس کے رکھنے ہیں نمبو رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے رکھ کے اوپر ہم نے رکھ دینی ہے فش فش کی اوپر آپ نے دو ٹیبل سپون گھی لگایا ہے گھی آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ ہم پیاس ٹاماتر اور سبز میٹس رکھیں گے اور پھر آپ کو اس کو بتاتے ہیں اس کو کیسے پکانا ہے آگے بہت ہی شاندار بنے گی آپ کی اس میں یہ دیکھیں بس اس طریقے سے ہم نے سارے کو لگا کے اب ہم اس میں ملچے رکھیں گے سبز ملچ نمبو رکھ کے اس کو اب ہم فولڈ کریں گے ان دونوں شیٹوں کو آپ نے ساتھ ہی فولڈ کر دینا ہے دیکھیں بٹر پیپر کو پہلے فولڈ کر کے پھر اس کے اوپر یہ شیٹ لگانی ہے تو اسی طرح آپ نے شیٹ لگا کہ اس کو تقریباً چالیس سے پینٹالیس منٹ تک تم پر رکھ دینا ہے یہ ہم اس کو اوون وغیرہ میں نہیں کریں گے ہم نے نارمل جیسے کیک بناتے ہیں ویسے ایک پتیلہ لی ہے اس کو ہم نے بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے اس میں ہی اس کو ہم سٹیم کریں گے انشاءاللہ تو چلیں جی یہ ہو گیا اے اپنے پتیلے کو دس منٹ تک پہلے تیز آنچ پہ ہٹ دے دی گرم کر دیا اس کے اندر ہم نے یہ جالی رکھی ہے اس کے اوپر ہم دونوں پیس کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی دونوں پیس اپنے رکھ دینا ہے ایسی طریقے سے ڈبل شیٹ میں ڈال کے اور اس کو چالیس سے پینٹالیس منٹ کے لیے تک اس کو دم پہ رکھ دینا ہے آنچ آپ نے آپ میں میڈیم سے سلو پہ اس کو پکانا ہے ماشاءاللہ تو چلیں جی چالیس سے پینٹالیس منٹ کے بعد آپ سے ملیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چالیس پینٹالیس منٹ ہمارے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو نکال کے آپ کو چیک کراتے ہیں کہ فیش ہماری کیسی بنی چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو اس کی آ رہی ہے آپ نے بھی یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں کومنٹس میں بتانا ہے کہ یہ ریسیپی آپ کی کیسی بنی یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو چیک کراتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے تھے ہماری فش پک چکی ہے تو ہمیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ